شہروں کی بری عادات جن سے بیوی ابھی زا رہتی ہیں ایک روز میں نے انتہائی حمد کرتی ہوئی اپنی وائب سے سوال کیا میری کون سی عادت آپ کو بہت بری لگتی ہے بیوی نے ڈرتی ڈرتی جواب دیا جب آپ باتروم میں ناک اور گلہ صاف کرتے اس کی خوفناک آواز باتروم سے ہوتی ہوئی بیڈروم کراس کر کے کچن میں پہنچ کر میری کھان سے ہوتی ہوئی دماغ کو ہلا دیتی ہے اس جواب نے مجھے ہلا کر رکھ دیا میں نے کبھی سوچا تک نہیں تاکہ میرے یہ بات کس کو اس قدر تکلیف دے سکتی ہے یقیناً اس جواب کے بعد میں بہت احتیاط کرتا ہوں لیکن ایک جواب نے میرے آنکھیں کھول دی اور جب اس بارے میں میں مزید تحقیق کی تو مختلف انیورسٹیز کی ریسرٹس سامنے آگئی جس میں انہوں نے بیویوں سے معلوم کیا تکین ہے اپنی شہروں کی کون کون سے عادات بہت بری لگتی ہے اور وہ بتا بھی نہیں سکتی شہروں کی بشمار بری آدات میں سے چند یہاں درچ کر رہوں مزید آپ خود اپنے اندر تلاشت کیجئے اور اس کے ساتھ زندگی بر رہنا اس کی زندگی کچھ آسان کر دیجئے ٹوائلٹ میں پانی بہائے بغیر باہر آ جانا شیو کی بعد بیسن پر بال چھوڑ کر آنا پرانے کپڑے فرچ پر چھوڑ دینا باتروم میں سگڑ پینا پان کھانا ناک میں انگریو ڈال کر ساف کرنا برشک کی بغیر سونا مقیبت مو کا علاج نہ کرنا انڈر آرام اور لگز کی صفائی نہ رکھنا گھر کے اندر توقنا سست مزاجی بستر پر بیٹے بیٹے کھانا ٹی وی پر صرف اپنے پسند کے پروگرام دیکھنا موبائل فونز پر ویٹس ایپ فیس بک گنٹوں ٹیکسنگ ٹیکس ٹیکسنگ تنس کرنا تانے دینا خود کو ہمیشہ درست سمجھنا دوسروں کی رائے تبدیل کرانے کی کوشش مشوری کی بغیر بڑی بڑی فیصلی کر لینا اپنی پلین شیئر نہ کرنا معمولی بات پر غصہ کرنا کھانے میں نقص نکالنا صرف اپنی پسند کی کھانی بنوانا ہر وقت شک پہ شکایت کرنا لیکن کسی اچھی کام پر تریف نہ کرنا دوستوں کے ساتھ گنٹوں باتیں گھر میں خموش رہنا بچوں سے وعدی کر کے بھول جانا بچوں کی سکول پیرنٹس میٹنگ میں نہ جانا سسرال وانوں کیلئے برے الفاظ بلنا سسرال جا کر یا ان کے آنے پر موڈ آف کرنا وغیرہ 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 آخری بات ارز کرنا چاہتا ہوں یہ تحریر آپ کے لئے نہیں ہے ادر اصل میں خود سے مخاطب ہوں میں جانتا ہوں میرے بہت سے بری عادات سے میرے ساتھ رہنے والے سخت بزار ہے لیکن خوف کے مارے مجھے کہبی نہیں سکتے اس لئے اپنی خامیہ مجھے خود تلاش کرنی ہے پھر خود اپنی اصلاح کرنی ہے اور ایک بات کا یقین ہے ابھی دیر نہیں ہوئی میں آج ابھی زندگی بر سیکھ سکتا ہوں سیکھ کر اپنی اصلاح کر سکتا ہوں اور زندگی بر اپنی ساتھ رہنے والوں کی زندگی میں کچھ آسانی لاسکتا ہوں تو دوستو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو اور یہ تحریر آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہو تو پلیز کمیٹس کیجئے اور لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن کو لازمی دبائے تاکہ آنے والے ہر اچھے اچھا ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل جائے تو پلیز دوستو آپ نے زندگی میں کوشش کیجئے کہ ایسی اچھے اچھے اداد زندگی میں لے آپ انشاءاللہ ملتے ہیں نکس ویڈیو میں تب تک جائے اللہ حافظ